دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نظام عدل کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ جب ساکیب نصار صاحب کا دور تھا تو نیازی آفشور سرویسر لیمیٹڈ پہ کہا گیا کہ جی آپ کی کمپنی ہے مگر آپ کے نام کاغذ کوئی نہیں ہے آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری صرف ہم پہ لگا جانگیر خان ترین پہ لگا اس کو کلین چٹ دے دی گئی اب مجھے بتا دیں آپ کی عباس صاحب یا میری زمانت ہوتی ہمیں پوچھا جاتا کہ عباس صاحب اور عطا صاحب آپ کب تشریف لا رہے ہیں پانچ بجے چار بجے آٹھ بجے نو بجے صبح آ جائیں شام آ جائیں دوبیر آ جائیں رات آ جائیں آپ کو اور مجھے گھر جا کے پولیس دیواریں پھلان کے ریڈز ادھر گریبان سے پگڑ کے وین میں ڈالتی ہے عباس صاحب تو یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کی زمانت کے لیے اس کو اتنی مولد دی جاتی ہے ادھر فورن فنڈی کی ایف آئی آر میں اس کی زمانت خارج ہونے والی ہے تو وہاں پہ ایک تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی نہیں اس کو گرفتار نہ کریں دیکھیں یہ ہماری دفعہ بیل اناؤنس ہو کے کینسل ہوئی تھی شباہ شریف صاحب کی آپ سب گواہیں سال سال ہماری بیل نہیں سنتا تھا بلال کے دوائی لڈی اے کا ایک افسر امریکہ سے پڑھ کے آیا شریف آدمی ملک چھوڑ کے گیا تھا امریکہ پڑھ نے واپس آیا ڈیڑھ سال عظمت صحیح صاحب نے اس کی بیل نہیں سنی آہا چیما تین سال کیا ہے درہ کیوں رہا کیونکہ یہ بیل سننے کو کیا تیار نہیں تھا اور ایک لادلے کو گھر بیٹھے بیل مل جاتی ہے یہ سہولت کاری کی انتہا ہے وہ سلوک کریں جو ہمارے ساتھ کیا تھا کیوں نہیں کرتے کیونکہ ڈرتے ہیں کیونکہ فیملی ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہینڈسوم ہیں کیونکہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے دیکھیں میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ میرے دادا جب اس دنیا سے گئے تو ایک جوہر ٹاؤن کا ڈیڑ کنال کا گھر تھا اپنی فوتگی سے پہلے وہ اپنے چاروں بچوں میں تین بیٹوں میں اور ایک بیٹی میں تقسیم کر گئے مجھے کوئی پاکستان کا سیاست دان دکھا دیں جس کا کوئی احساسہ نہ ہو جس نے اپنی ساری گاؤں کی زمین لوگوں کے نام وقت کر دی ہو جس نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بنا دیا ہو میں آج بھی قرائے کے گھر میں رہتا ہوں تین لاکھ اس کا قرائے ہے تو بات یہ ہے کوئی ثبوت دے نا کس کو بریف کیس دیا کس بات کیلئے دیا اور اس کا کیا ثبوت ہے باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے کہ جی تنقید کر دو رفیق طارق صاحب نے تین بیٹے ہیں کسی کو پریکٹس نہیں کرنے دی انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہوں گا انیس سو پچانوے میں آپ پریکٹس نہیں کر سیں انیس سو بتر میں وہ جاج بنے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے نام سے آپ فائدہ حاصل کریں گے لوگوں کے ذہن میں آگا جاج کے بچے ہیں تیسری نسل میں میں نے آکے لاؤ کیا تو ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں اس وقت جتنے ہائی کورٹس ہیں جتنا سپریم کورٹ ہے ساروں کے احساسے سامنے رکھ دیں اور اگر رفیق طارق کا احساسہ کسی زیادہ نکل آئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور ساری جاج صاحبان سے معافی مانگ دوں گا آپ کو دس کروڑ کا گھر کینٹ میں مل سکتا ہے آپ ابھی جائیں آپ کو کوئی دے گا چار کنال کا گھر دس کروڑ میں آپ کے نام ریجسٹری کوئی کرائے گا دیکھیں دستاویزی ثبوت ہے نا میں کوئی ہوایی بات تو نہیں کر رہا وہ دس کروڑ کا جواب کون دے گا کوئی دے دے نا بتا دیکھ جی یہ چالیس کروڑ کا گھر دس کروڑ میں ہم نے لیا ہے ہماری مرضی ہمارے دوست تھے انہوں نے ہمیں کہا جی تیس کروڑ آپ کو معاف کرتے ہیں اللہ ایسے دوست آپ کو اور مجھے بھی دے پتہ نہیں ہی نا ہمارے دوست ایسے نہیں ہیں کہ جو تیس تیس کروڑ کے میرے آیت دے دیں یہ دستاویزی بات ہے نا اگر آپ کے چینلز اتنی حمد کرتے ہیں تو میں آپ کو بھیتا ہوں آپ وہ دستاویز چلا دیں بات سیدھی ہے میں کاغذوں پر بات کر رہا ہوں ہوایی بات تو کر نہیں رہا بڑی مدبانہ گزارش ہے کہ تحریری طور پر پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ صدا کر چکی ہیں کہ دو جج سہبان بینچ سے لیدہ ہو جائیں اور فل کورٹ کی بھی صدا کر دی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے آئینی تشریح کا معاملہ ہے جب وہاں پہ پارٹی ہیڈ کی ڈیریکشن کا معاملہ آیا تھا منہر فراکین والا تو کہا گیا کہ جو منہر فراکین ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی ڈیریکشن کے پابند نہیں ہے اس کی ہدایت کے پابند نہیں ہے پارٹی ہیڈ تو ڈکٹیٹر بن جائے گا وہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے آئین کہہ رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈیریکشن ہے نہیں اس کی تشریح کر دی گئی اور وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی تھی ان کی گورنمنٹ بن گئی پنجاب کے اندر یہ بار 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 سہولت کاری یہ کیسے چلے گی مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بس کر دیں نہ بولیں میں بالکل خوف زدہ نہیں ہوں گا اس چیز سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں زبان ہی ہے میرے پاس اگر اس کو بھی تعلیٰ لگا دیں پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہمیں کسی در میں رہیں کہ کوئی طاقتور آ کے اپنی مرضی مسلط کر دے گا جس کے دونوں بچے آپ لاہور ہائی کورٹ جا کے پوچھیں کہ مرتضی نکوی اور مصطفی نکوی کو کوئی جج انکار کرتا ہے چار سال ہوئے ہیں پریکٹس کو کروڑا روپے کی پریکٹس ہے ان کی کلائنٹس کی لسٹ دیکھیں آپ کبھی نکال کے میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے بڑے بڑے اس ملک کے جو تاجر ہیں بزنس مین ہیں انڈسلسٹ ہیں وہ سارے اس لسٹ میں ہیں کیوں؟ کیونکہ والد جج ہے سپریم کورٹ کا اور کیا کولیفیکیشن ہے میں نے اپنے گھر میں جج شپ دیکھی ہے پینتیس سال دیکھی ہے مگر دھکے کھائیں ہیں سٹوڈنٹ پولٹکس کی ہے سٹرگل کی ہے سٹرگل کر کے آ کے آج بیٹھیں ہیں کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی میرا دادا فلان تھا تو مجھے کیس دے دیں میرا دادا فلان تھا تو مجھے فلان کرسی پہ بٹھا دیں یہ ایک عجیب منطق ہے کہ باقی وکیلوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے والد سپریم کورٹ کے جاج نہیں ہے کیسز کی لسٹ نکالیں آپ دفتر بنایا ہے آلی شان تو یہ نہ کریں اگر قاضی فائزیسہ پہ ایک اصول اور ایک قانون اور ایک آئین لاغو ہوا ہے وہ ہر کسی پہ ہوگا تو اس لیے یہ دورہ نظام عدل جس میں عمران خان کو سہولتکاری حاصل ہے اور اس کی اب یہ جرت ہو گئی ہے اسی دورہ نظام عدل کی وجہ سے ہے کہ وہ مجرموں کو بٹھا کے رشوت خوروں کو بٹھا کے جال سازوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خطاب فرماتا ہے یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں کیونکہ ہماری بھی ایک برداشت کی لیمٹ ہے اور ہم بھی قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سیاسی رستہ بھی اختیار کریں گے آپ دو ججز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور ساتھ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تارک رہیم کو اور پائیزیسا کو اس بینچ میں شامل کر رہے ہیں یہ پروگرٹیز کو جیسٹس کا ہے کہ انہوں نے کس کو شامل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس کو نہیں شامل کرنا نو رکھی بینچ ہے اور آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں جب ایک نائیٹی ڈیز کی ایک آئین کے اندر شک ہے یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں جب مرضی کرا لیں ہماری ایک بڑی اچھی مہم چل رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ایشو بینچ کا اس لیے ہے کہ دو ججز صاحبان ایک کیس کا نوٹس لیتے ہیں کرپ ترین آدمی جس کا نام غلام عمود ڈوگر ہے لاہور میں جتنے قبضے کرائیں آپ بہتر جانتے ہیں اس کا ماضی کیا ہے دوزار بارہ میں کس بیوہ کے پلوٹ پر قبضہ کیا تھا بہتر جانتے ہیں اس کے لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافت ہے اس کی لیے تو بیچ بیٹھ جاتا ہے شنوائی کرتا ہے اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر کو بلا لیتا ہے اور الیکشن کی تاریخ مانگ لیتا ہے کیا فانینس منسی سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس فانینسیز ہیں نہیں ہیں کیا پلاننگ والوں سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ مردم شماری اور حلکہ بندیوں کا کیا سٹیٹس ہے کیا باقی فیکٹرز کو نہیں دیکھنا چاہیے بینچ بنانا سوابدی ضرور ہوگی باقی ملکوں میں بھی رواج ہے تین سینر موس جج جو ہیں وہ بینچز کا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں یہ جب بینچ فیکسنگ کی ٹرام آئی ہے یہ کیوں آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی سہولت کاری کرتے ہیں جن کا کوئی باز پرس نہیں ہوتی پوچھا نہیں جاتا ہم اتراز کسی بیسس پہ کریں ایک آڈیو آئی ہے پرویزلائی صاحب کے ساتھ آپ بات کریں محمد خان بٹی آپ کے نھر بیٹھ ہے آپ کے احساسوں کے معاملات ہیں ہم آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ایک اماندار آدمی اور آپ اس عودے کے اہل ہیں آپ اپنے آپ کو احساسب کیلئے پیش کر دیں ہم نے اسی لیے فل کوٹ کا کہا ہے کہ آئین کی تشریف فل کوٹ کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہیں اور انصاف ہوتا نظر آئے اچھاتا صاحب یہ بتائے گا کہ آپ بھی بکتے بکتے یہ لگ رہے کہ جیوٹیچری کی اسٹیبیشمنٹ ہے وہ اس وقت تریکل ساتھ ان کے جو گریزل ہو گیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیا ایسا ہے